نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ چھتیز گل کا سیاسی پارہ ہائی ہے چناوی ماحول میں بی جے پی اور کانگریس تو زور لگا ہی رہی ہے اب اپنی گارنٹیوں کے ساتھ آم آدمی پارٹی بھی میدان میں ہیں دلی کے سیم اروند کے جریوال اور پنجاب کے سیم بھگونت ماننے جگدلپور سے چناوی شنکھنات کر دیا ہے بی جے پی اور کانگریس کی گارنٹیوں کو جھوٹا بتاتے ہوئے آم آدمی پارٹی نے پردیش کی جنتہ کو دس گارنٹیاں دی ہیں پردیش کی سیاست میں آپ کی اینٹری سے کسی گھاٹا ہوگا کیا آم آدمی پارٹی کے آنے سے مقابلہ ترکونی بن جائے گا ایسے کئی سوال ہیں جن پر ہم اپنے مہمانوں سے آچرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے آپ 36 گرمیں پہلے سے ہی گرم چناوی ماہول آبور بھی گرم ہو گیا ہے پردیش میں بی جے پی اور کانگریس کی سیاسی لڑائی کو ترکونی بناتے ہوئے آم آدمی پارٹی نے اپنی گارنٹیوں کے ساتھ پردیش میں دمدار اینٹری کر لی ہے ڈلی کے سی ایم اروند کے جریوال اور پنجاب کے سی ایم بھگونت مان نے جگدلپور سے چناوی شنکھنات کیا اس دوران کے جریوال نے اپنی گارنٹیوں کا پٹا رہا کھول دیا تین سو یونٹ بجلی فری محلہ کلینک بھرشتہ چار کا خاتمہ روزگار بزرگوں کے لیے تیر سدرشن بچوں کو فری شکشہ جیسے کئی وعدے کیے اور اس دوران کے جریوال نے بی جے پی اور کانگریس پہ جمکہ نشانہ بھی سا تھا پنجاب کی سی ایم بھگونت مان نے بھی منچ سے بی جے پی کانگریس پر حملہ بولا کہا سرکار سالے چار سال لوٹتی ہے اور آخر میں دو سو روپے سلینڈر کا شگون دے کر جنتا کو بہلاتی ہے ساڑھے چار سال لوٹتے ہیں اور آخر میں آخری چھے مینے میں دو سو روپے کا سلینڈر کا شگن دے دیتی ہیں یہ شگن لے لو اور ہم سمیتے ہیں بندے بڑے اچھے ہیں چاہے ساڑھے چار سال لوٹا ہے لیکن سلینڈر کا شگن دے دیا دو سو روپے بھائی صاحب ان کی باتوں میں ماتا نا ہم نے تو یہ دیکھے ہوئے ہیں ہمارا تو چناوچینی ایسا ہے جو صفائی کرتا ہے آم آدیو پارٹی چھتیس گر میں پورا زور لگا رہی ہے پارٹی نے ویڈان سبح چناؤں کے لیے دس پرتیاشیوں کے نام بھی گھوشد کر دیا ہیں بی جے پیو کانگریس جہاں آپسی دلائی میں جھٹی ہے تو وہی آم آدیو پارٹی اپنی گارنٹیوں کے ساتھ دونوں کو چنوٹی دی رہی ہے بیو رپورٹ نیوز ایٹی تو چھتیس گر میں آم آدیو پارٹی کی اینٹری کانگریس کے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں ایسے میں کانگریس نیتا آپ کو گھیرنے سے نہیں چھوک رہے جگدل پور میں اروند کے جیوال کی صبح پر پرتیق ریا دیتے ہوئے کانگریس کے پر وقتہ دھنان جی سنگھ تھاکور نے اپنی سرکار کا گلگان کیا اور کہا کہ کی کیجری وال ہوا ہوای باتیں کر رہے ہیں سنیے یہی نہیں معلوم کی چھتیس گر میں پیسہ کے نیام بنا کر بھپیز بھگیلگی کی سرکار نے آدھیواسی ورکوں کا کانونی دھکار دیا ہے کیجری وال جی کے پاس پردیش کی جنتوں کو بتانے کچھ بھی نہیں تھا اس لئے ہوا ہوا ہوای بات کر کے چلے گئے تو عام آدیو پارٹی کی اینٹری سے کسی نفع کسی نقصان ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اب عام آدیو پارٹی کے اینٹری ہو جانے سے چھتیس گر میں کیا ترکونی مقابلہ ہونے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ حالی میں عام آدیو پارٹی کو راشتری درجہ ملا ہے راشتری پارٹی کا درجہ ملا ہے ووٹ شیئر کے آدھار پر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دلی میں عام آدیو پارٹی کی سرکار ہے پنجاب میں بھی عام آدیو پارٹی کی سرکار ہے اور گجرات کے چناؤ میں بھی عام آدیو پارٹی نے اچھا پردشن کیا تھا ووٹ فیصدی کے آدھار پر گجرات میں بھی ان کا پردشن ہم اچھا کہہ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عام آدیو پارٹی کو راشتری پارٹی کا درجہ مل گیا تھا اب اس کے بعد عام آدیو پارٹی نے مدھ پردش میں اور چھتیس گڑھ میں بھی پوری دم خم کے ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے دونوں ہی راجیوں میں ویدھان سبت چناؤ ہیں چاہے مدھ پردش کی بات ہو یا چھتیس گڑھ کی بات ہو چھتیس گڑھ میں اروند کے جیوال آئے بھگونت مان آئے بستر پر پورا فوکس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بستر پر راجیوں تک پارٹیاں فوکس کیوں کرتی ہیں کہا جاتا ہے بستر جس نے جیت لیا آدھی دلائی اس نے جیت لی چناؤ کی یہی وجہ ہے کہ آمادیو پارٹی نے بھی اپنا فوکس بستر پر ہی رکھا ہے اور جیسے کہ اپنے سٹائل میں آمادیو پارٹی نے گارنٹیاں دی ہیں دس گارنٹیاں دی ہیں بجدی فری دینے کا وعدہ کیا ہے شکشہ ایڈوکیشن فری دینے کا وعدہ کیا ہے اور بھی کئی ساری گارنٹیاں دی ہیں یہاں پر آمادیو پارٹی نے کئی سارے اعلان کیے بھگونت مان نے بی جے پی کانگریس پر نشانہ سادھا کہا کہ ان کی باتوں میں مت آنا سالے چار سال تو کچھ نہیں کیا اور اب دو سو روپے گیس سینڈر دینے کی بات کر رہے ہیں بھگونت مان کے یہ بول تھے یہ بیان تھا ان کا تو لگتار ہم دیکھ رہے ہیں راجنیتی چرم پر ہے ویدھان سبچناؤ جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے چھتیس کرمیں آمادیو پارٹی کہیں نہ کہیں مشکلیں بڑھائے گی اب وہ کس دل کی مشکلیں بڑھائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی ستہ دھاری دل کانگریس ہے کیا اسے درنے کی ضرورت ہے کیا اسے سوچنے کی ضرورت ہے آمادیو پارٹی سے تو اسی پر ہم چرچہ اسی پر ہم چرچہ کریں گے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے فیلال اس سمیں ہمارے ساتھ بی جے پی سے امیت ساہو جی جڑے ہوئے ہیں امیت جی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا نیوز ایٹین مدھپردیش چھتیس گر میں امیت جی آمادی پارٹی کی انٹری کے بعد اب سوال یہیں اٹھ رہا ہے کیا چھتیس گر میں ہمیں ترکوڑی مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آنے والے بیتان سے بچونام ہیں کیا کچھ کہیں گے آپ آمادی پارٹی کے انٹری پر امیت جی دیکھیں یہ چھتیس گر کی دھرتی ہے چھتیس گر کی بھومی ہے اور اس بھومی نے پہلے بھی کئی ایسے دل دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی قسمت چھتیس گر میں اپنائے ہیں اور چھتیس گر کی تاثیر رہی ہے کی یہاں پر صرف دو ہی دل چلتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس تیسرا دل بھی کئی بار ہم نے دیکھا ہے ادھے ہوا ہے مگر ادھے کے ساتھ ساتھ وہ استری ہو جاتا ہے تو اس میں جاتا بڑی بات ہو جائے گی بولنے والی کیا ہوگا کیونکہ چھتیس گر کی جنتہ جانتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے وقاس کو اور اور چھتیس گر کی جنتہ دیکھی ہے کانگریس کی بھی سرکار کو تو یہاں پر چھتیس گر کی جنتہ کے من میں صرف دو ہی دل ہے اور نیسند ہے اس بار چھتیس گر کی جنتہ نے جو کانگریس کی سرکار کو دیکھا ہے ان پانچ ورسوں میں لگاتار اس کانگریس کی سرکار کے ساتھ چھتیس گر کی جنتہ بنی ہوئی ہے اور چھتیس گر کی جنتہ نے دیکھ لیا ہے کہ کانگریسی سرکار نے ان پانچ سالوں میں کیا کیا تو اس حساب سے چھتیزگڑ کی جو جنتہ ہے اس نے من بنا لیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سگار کب ہم چھتیزگڑ میں اس جنوں میں بنائیں گے ٹھیک ہے لوٹوں گا امید جی آپ کے پاس میں کانگریس سے ہمارے ساتھ ویقاس جی بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ہم لوٹیں گے ان کے پاس ہم جائیں گے امید جی آپ سے ایک سوال ایک اور کرنا چاہوں گا میں آپ نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو بھی دیکھ لیا آمادی پارٹی کو بھی ان راجیوں میں جنتہ دیکھ رہی ہے اب سوال یہ اڑتا ہے کہ پندرہ سال بھی تو آپ کو دیکھا ہے مطلب بی جو پی کو دیکھا ہے چھتیزگڑ کی جنتہ نے اس پر کچھ کہیں گے آپ دیکھئے وہی چیز کو چھتیزگڑ کی جنتہ یاد کر رہی ہے کہ چھتیزگڑ کی جنتہ نے دیکھا ہے کہ پندرہ سال میں بھارتی جنتہ پارٹی نے چھتیزگڑ کو کس پائیدان پر پہنچایا ہے پورے بھارت میں ایک وکسط راجی کے روپ میں اگر کسی پارٹی نے چھتیزگڑ کا مان سممان اور اس کا قد جو بڑھا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے چھتیزگڑ کو آج پورے بھارت میں ایک وکسط راجی کے روپ میں جو اسطحپیت کیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے آج چھتیرگڑ کی اس تیتی ان پانچ برسوں میں کاؤگریس کی ساسنکال میں چھتیرگڑ کی جنتا نے دیکھ لیا ہے اس لئے چھتیرگڑ کی جنتا کا اب من جو ہے ان کاؤگریس کے دھوکے سے اوب چکا ہے اب چھتیرگڑ کی جنتا نیت سندھے بھارتی جنتا پارٹی کو یاد کر رہی ہے کہ یہی وہ پارٹی تھے جس نے چھتیرگڑ کو سامارہ ہے چھتیرگڑ کو سجایا ہے 36 کو ایک وکسیت راجی کے روپ میں استھاپیت کیا ہے تو اب جنتہ نے من بنا لیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکر بنانے کا امید جی جو گارنٹیاں یہاں پر دے گئے ہیں اروند کے جیوال بھگوانت مان ایک خاص توسی کے جیوال جی کی بات کریں گارنٹیاں دس گارنٹیاں دی ہیں فری میں بزلی دیں گے بچوں کو ایڈکیشن دیں گے شکشہ دیں گے ان گارنٹیوں کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے آپ جی دیکھو ہوتا ہے یہ جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو وہ بات بڑی بڑی کرتے ہیں 36 گڑ میں یہ گارنٹی نہیں چلے گا 36 گڑ میں کام 36 گڑ کی جنتہ نے دیکھا ہے 36 گڑ کو وکاس کی گتی کون دے سکتا ہے یہ بھی 36 گڑ کی جنتہ نے دیکھا ہے 36 گڑ کو آج ویناس کی استطیق میں کون لے گیا ہے 36 گڑ کی جنتہ نے بھی دیکھا ہے تو یہ گارنٹی یہاں نہیں چلنے والی لیکن حمیت جی تو کیا آپ آمادی پارٹی کو کسی بھی طرح کی چنوٹی کے روپ میں نہیں دیکھتے ہیں مطلب بی جے پی آمادی پارٹی کو 36 گڑ میں کسی بھی طرح کی چنوٹی کے روپ میں نہیں دیکھتی ہے بھی دیکھئے صرف سوال بی جے پی کا ہی نہیں ہے سوال 36 گڑ کی پوری جنمانہ سکا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا 36 گڑ میں یہاں کے لوگوں نے راکپا بھی دیکھا ہے جو کی کانگریز بھی دیکھا ہے اور انہیں بہت سی چھتری پارٹی آئی مگر کبھی استھاپیت نہیں ہو پائی یہ بھی چھتیزگرڑ کی جنتہ نے دیکھا ہے نشطہ پر اب ہمارے ساتھ اور بھی کچھ مہمان جوڑ رہے ہیں وکاس بجاج جی جڑے ہوئے ہیں کانگریز سے وکاس جی آپ کا بہت سواغت ہے سورج جی آمادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں سورج جی آپ کا بھی بہت سواغت کرتا ہوں سورج جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا جی مل رہی ہے سورج جی سوال میرے آپ سے رہے گا ڈس گارنٹیوں کی بات آمادی پارٹی نے کی ہے لیکن سوال ہی اڑتا ہے آپ نے دلی میں بھی انہی گارنٹیوں کی بات کہی تھی پنجاب میں بھی کچھ ایسی گارنٹیاں دی راجنہ تک گلیاں اور میں سوال ہی اڑتے ہیں کہ آمادی پارٹی فری میں سب کچھ بات دینا چاہتی ہے جنتہ کو آم جنتہ کو جو کی کافی غلط ہے کیا کہیں گے سورج دیکھیں اگر دیش میں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ دیش کیسے چلنا چاہیے تو وہ لیکن سمیدھان سچا میرا مولک ادھکار ہے پچھتر سالوں بعد بھی اگر بھاجپا اور کانگریس نے اپنا پیڑ بھرنے کا اپنا جیب بھرنے کا اور گریبوں کا سوسل کرنے کا کام کیا اگر انتیم بیقتی تک آدمی سچا نہیں پہنچ پاہی ہے اسی مولک ادھکاری کو دینے کی بات آم آدمی پارٹی اور اربین کیجریوال کرتے ہیں چھتیز گڑ کے اندر آپ دنتے والے چلے جائیے یا آپ بررام کو سورج پوچھنے جائیے سچا کی اس طرح بد سے بدتر ہے لوگوں کو سواست نہیں مل رہا ہے جتنے بھی بکسید دیش ہیں سچا اور سواست پری ہوتا ہے لیکن بھارت دیش میں اور چھتیز گڑ میں سچا اور سواست کے نام پہ بیعپار کرتے ہیں سرکاریں اس کرم کو توڑنے کا کام آم آدمی پارٹی چھتیز گڑ میں کرے گی اور جو گارنٹی دے رہے ہیں وہ گارنٹی کو پنجاب میں اور دلی میں پورا کر کے دکھا ہے کانگریس نے یہاں دو سو یونٹ بجلی ہاتھ کی بات کی جبکہ دلی میں دو سو یونٹ بجلی فری مطلب بل جیرو اور پنجاب کے اندر تین سو یونٹ بجلی فری مطلب بجلی بل جیرو لیکن چھتیز گڑ میں تین سو یونٹ بجلی اگر آپ جلاتے ہیں تو ہاتھ کے فائدے کے بعد بھی چودہ سو اٹھارہ روپے کا بھی لاتا ہے یہ کانگریس اور بھاجپا کے لوگ آسپک چون بھی کر پائے کیونکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورج جی میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹتا ہوں آپ کے آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے آواز بیچ میں لگے ہیں جی جی میں دوبارہ لوٹوں گا جس طریقے سے آمادی پارٹی نا انٹری دی ہیں چھتیز گر میں دس گارنٹیوں کے ساتھ کتنی بڑی چنوٹی آپ مانتے ہیں مطلب کانگریس آمادی پارٹی کو کس چلنج کی روپ میں دیکھ رہی ہے چھتیز گر میں چھتیز گر میں کانگریس آمادی پارٹی کو نہ بہتیز گر میں کسی کو بھی تیلیت کے روپ میں نہیں پہلی ہے کانگریس نے اپنے پاس سال کے کام کے بروس سے جنتہ بھی بیچ جاری ہے چھتیز گر میں چھتیز گر میں چھتیز گر میں چھتیز گر میں بنوپچ کھریدی کا دھان کھریدی کا جو رکارڈ کائم ہوئی ہے دھان کی خسل کی خریدی اور باقی بنوپچ کی خریدی میں تو سب سے زیادہ مول پورے دیش میں ستیزگر کوئل رہا ہے تو کانگریس اپنی نیتی اور جو کاریو کی بھروسے تو کبیل بھگیل جی کے نتیت میں کانگریس کی بہتری سار کار چلی ہے اس کے بروسے جنتا کے بیٹ پہ جاری ہے ہم کسی کو چنوٹی نہیں مانتے چناؤ ہے پوری گمپرتا سے اپنے بدان میں ہے پوری تیاری کے سار اور جنتا کا آشیرواد ہمارے ساتھ ہے کہی بات ان کی گارنٹی کی تو کیجریوال جی کی دس گارنٹی ہے تو کیجریوال جی کی گارنٹی کون لے گا انہوں نے تو اپنے گروہ انہا جی کو کنارے لگا دیا اپنے ساتھی پرساند بھوشن جی کو کنارے لگا دیا مہان کبھی پرکیات کبھی کمار اسوار جی جو ان کے ساتھ چلتے تھے ان لوگ کو بھی انہوں نے نئی بکشا تو ان کے میں تو دھوکہ ان کی خطرچ میں ہے تو ان کی گارنٹی کون لے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کانگریس اپنا کام جو کیا ہے وہ نے پاک سالوں میں جو سرورہ وقت کے لئے کام ہوئے چاہتی باشی ہو مہلاؤں ہو یوہا ہو کسان ہو بیپاری ہو ہوتی ہو پتی ہو آج ایک ایک وقتی کو لگ رہا ہی کہ یہ کانگریس کی سرکار میری اپنی سرکار ہے تو وہ جو بھروسہ ہے تو کانگریس کی سرکار بھروسے کی سرکار جو قائم ہے اس کے بھروسے ہم نے جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اچھا بکا دکاز جی ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ تو ویدھان سبت چناؤں کی بات ہوئی ویدھان سبت چناؤں میں آپ آمادی پارٹی کا وروضی کر رہے ہیں لیکن جب لوگ سبت چناؤں کی بات آتی ہے تو سارے وپکشی ڈل اکھٹا ہو جاتے ہیں ایک ہی ملچ پر پی ایم موڈی کے خلاف مطلب بی جے پی کے خلاف ایسا کیوں ہوتا ہے چھتیز گڑھ میں جب رہنا ہے چھتیز گڑھ میں کانگریز ملتیو کسٹیتی میں ہمیشہ سے چھتیز گڑھ کے ایتیات رہا ہے جب اب بیوازید مدی پندیش بھی تھا تو مدی پندیش کی درکار بھی بنتی تھی تو چھتیز گڑھ سے زیادہ بھی رہا ہے کانگریز کا گڑھ ہمیں چھتیز گڑھ کر رہا ہے 15 سال کا پشاستان چھتیز گڑھ میں بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی چھتیز گڑھ میں مضبوط ہے اور یہاں مضبوطی کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں 75 پار کانگریز جائے گی آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں پھر سے چناؤ پر اپنیاں آنے کے پار ڈیپیٹ میں بیٹھیں گے لگتا ہے آپ میرا سوال سمجھے نہیں میں میں لوگ سبھا ویدھان سبھا چناؤں کی ڈیفرنس کی بات کر رہا ہوں ویدھان سبھا چناؤں میں آپ ایک دوسرے کے برودی ہیں سبھا چناؤں میں آپ ایک ہی منج پر ڈیڈیا اور بھارت کا کلائنس ہوا بھارت ڈیڈیا کے نیتری میں بھارت کے نیتری میں کلائنس بنایا ہے اس میں سبھی پانٹنے چھوٹوں کے جو آج کے اندر میں تانہ ساہی روائی کی سرکار ہے جو الگاو وادی روائی کی سرکار ہے جو دیش کو بھی بھاجن کرنا چاہتی ہے جو دیش کو عراجزت کوئے کے محول میں ڈھکیل چکی ہے بھائنگائی چرم سیما میں پہنچ کئی بیروزکاری کا یہ حال ہے کہ لوگ آتھ مختیہ کرنے کی پیار ہوگئے ہیں تو ایسی بلس شرکار جو دیش کو دیشا نہیں کر دی ہے دیش کو دیشا ہی دیشا ملے جاری ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک کامریس کے ایک متھ والے دل جتنے بھی ویپس کے دلیں ایک متھ ہوئے ہیں کوئی ایک متھ ہوکے لڑ رہے ہیں ابھی ورشمال میں پھلا چھتیر گھر کی ہم بات کریں بہتر میں کہوں گا ہم آدھی پارٹی کے لیے بھارتی جنتہ سے پارٹی سے زیادہ سڑک میں نظر آ رہے ہیں لیکن چھتیر گھر میں نہ آدھی پارٹی نہ بھارتی جنتہ پارٹی شریف کامریس کی ترکار اور اس بار بسکتر پار چل یہ ٹھیک ہے دمدار اینٹری آمدھی پارٹی نے کر دی ہے دس گارانٹیوں کے ساتھ دیکھنے والی بات ہوگی کیا ترکونی مقابلہ ہمیں چھتیز گھر میں دیکھنے کو ملے گا آپ تینوں کا بہت دھنیواز جڑنے کے لیے تمام چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ تینوں کا بہت شکریہ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دس گارانٹیوں کے بعد سیاسی حل چل تیز ہے چھتیز گھر میں آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا ترکونی مقابلہ ہوگا چھتیز گھر میں اسی کے ساتھ ہی چرچہ میں ترہی نمسکار